موسیقی 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 اب وہ کہہ رہے ہیں who all are there in your family write their names and how they are related to you اب وہ لکھنا آپ کو آپ سے کس طرح related ہیں اب میری family میں کون کون ہے میں بتاتی ہوں سب سے پہلے میں father کا لکھوں گی relationship father f-a-t-h-e-r father name is sunil s-u-n-i-l this is n اس کے بعد mother کا لکھنا ہے mother ہے sonia s-o-n-i-a mother m-o-t-h-e-r brother کا لکھنا ہے میرے family میں ایک بھئیاں ہیں جن کا نام ہے rishab آپ اپنی families کے according لکھئے یہ والا copy مت کرنا because آپ کو اپنی family کے according لکھنا ہے right اس کے بعد ہے prena جو کہیں بھابی بھابی لکھ سکتے ہو aunt sister لکھ سکتے ہو sister-in-law لکھ سکتے ہو actually میں right بھابی کو sister-in-law لکھ لینا میں اپنا بتاؤں گی mean کچھ یہ ignore بھی کر سکتے ہو پراچی اور لکھ سکتے ہو niece niece کا نام ہے anayat a-n-a-y-a-t right جو اس طریقے سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ relationship ان دونوں میں members میں کیا ہے اس کے حساب سے لکھنا ہے کہ husband wife brother sister mother daughter کیا ہے اس حساب سے آپ کو لکھنا ہے اب میں لکھوں گی rishab اور پریرنا کا کیا relation ہے husband اور wife اس طرح آپ اپنے mama papa کا بھائی یا بھابی کا کسی کا بھی لکھ سکتے ہو husband wife s-p-a-n-d husband wife ٹھیک ہے اور لکھ سکتے ہو آپ پراچی اور سنیل daughter and father-in-law rishab and son mother and son تو اس طرح آپ نے family کے according آپ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کونسے کونسے لکھ سکتے ہو husband wife کا بتا سکتے ہو mother daughter daughter father mother son کچھ بیستر relationship بتا سکتے ہو وہ کہتے ہیں what do you family members call you lovingly آپ کو پیار سے آپ کے family members کیا کہتے ہیں مجھے پراچو کہتے ہیں do you have a pet name yes تو وہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا name رکھتے ہیں میرا پراچو ہے right اب وہ کہہ رہے ہیں look at the picture and carefully two person in the picture look a lot like each other جو دو بچے ہیں دو جنے ہیں ان میں سے بہت similar لگ رہے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے کس طرح سے وہ relate کرتے ہیں اب مجھے جو similar لگ رہے ہیں وہ ایک تو میری mummy ہے اور میری دادی اب وہ کس حساب سے مطلب mama اور دادی سیم لگ رہے ہیں ٹھیک اب آپ کس طرح کہو گے کہ سیم لگ رہے ہیں دیکھئے اگر میں آپ کو mummy کو کہوں کہ میری mummy 20 سال بعد کچھ ایسے ہی لگیں گی سیم انہوں نے بھی ساڑی پہنی ہے انہوں نے بھی بندی لگائی ہے ایرنگ اسی ساپ سے ہے بس تھوڑا age کا فرق ہے تو اس طریقے سے آپ لکھو گے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں is there any similarity between you and other family members میں کوئی similarity ہے ہاں میں لکھوں گی with whom and how with my sister میری sister کے ساتھ ہے with my sister سیمیلاریٹی کے ہے we smile and we walk in same way we smile and we walk in same way آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو food habits are same eating habits are same تو اس لکھ بھی سکتے ہو ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں اب انواری کی فاملی کو دیکھو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں older members of انواری family work as dhobies ٹھیک ہے یہ کوئی dhobi کی طرح کام کر رہے ہیں all of the family members of the family lend their hand in washing drying and ironing of the clothes ساری family کوئی دھو رہا ہے کپڑے کوئی سکھا رہا ہے کوئی پریس کر رہے ہیں انواری اور میرے father ہیں i can write my father is bring my father in bringing vegetables at home right تو یہاں پہ لکھ سکتے father اب کس طریقے سے help کرتے in i n in bringing bringing means لے کے آ na vegetables ٹھیک ہے یہ لکھ سکتے in bringing vegetables do you help the family with the work آپ خود کیا help کرتے ہو family میں help کرتے ہوں اپنے mama کی filling bottles with water i help my family fill bottles fill water bottle اکھ سکتے آپ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ fill water bottles b o double t l e s ٹھیک اس طرح سے we learn many things from our family members learn cycling right اب آپ کو بتانے کیا آپ نے کبھی کسی سے سکھی ہے کوئی چیز کس سے اور کیا یا آپ سے کسی نے سکھ ہے تو آپ کو بتانے سکھ بتانے ہیں اب میں نے اپنے بھائی سے سکھی skating from brother اور میں نے کسی کو سکھایا کچھ جی بالکل میں نے سکھائی ہے cycling to my sister b r o t h e r کچھ بھی لگ سکتے skating from brother اور اب میں لکھوں گی cycling to my sister c y c l i n g cycling to sister when i am sad اب جب کہتے میں دکھی ہوتے تو میں کہا جاتے ہوں پھر میں تو اپنے room میں جاتے ہوں i go to my room when i want to know about the past i go to my i go to my room when i want to share my secrets i go to my i go to my sister yeah you can write mother when i do something wrong i go to my grandmother کیونکhi وہ مجھے ڈانٹ پڑھنے نہیں دیتے اور بہت پیار سے سمجھاتے ہیں so you can write when i do something wrong i go to my grandmother when i am sad i go to my brother b r o t h e r right is طرح آپ کے answers آج جائیں گے اس کے بعد اب آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی shoes remove کرتا ہے گھر میں آنے سے پہلے یہ سوریخہ کی family کا custom ہے سوری نمستے یا good morning کچھ بھی لگ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے sing greet کرنا انہیں جو بھی آدھیں off a glass of water تو اس طرح سے آپ جو بھی customs ہیں آپ کے لگ سکتے ہو right you can write greet elders اس طریقے سے اس کے بعد کہ دیں does any member of your family have any particular habit کیا آپ کے family میں کسی کی habit ہے لیک بہت زور سے ہس نا یا گانا جب وہ happy ہو تو اس کو آپ کو imitate کر نا ٹھیک ہے اب آپ کو پتانا ہے کہ how do you show respect to elders in your family look کی custom میں کیا ہے اب یہ بھی کہہ سکتے کہ we cannot keep pets at home because ہمارے گھر میں pets آنا لاؤ نہیں تو you can write here yes we can keep pets we cannot keep yes we cannot c a double n o t cannot keep pets 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 at home right یہ بھی لکھ سکتے آپ یہ ٹھیک رہے گا answer اب آپ respect کیسے شو کرتے ہوں elders کو آپ یہ بتانے ہم ان کو we fold our hands and say namaste یہ لکھ سکتے ہو اور یہ لکھ سکتے ہو ki we greet them by touching their feet or by offering them glass of water کچھ بھی لکھ سکتے ہو greet کر na g r a t greet them say namaste and offer o double f e r offer glass of water ٹھیک ہے یہ لگ سکتے آپ 3 چیزیں بتاؤ تو مجھے بتاؤ نیچے میں تب ہی آپ کی help کروں گی اور subscribe ضرور کر دینا اور bell icon پہ press کرو جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کے لئے ہیلپ فول رہے گا right so thank you so much bye take care اور تب تک خوب ساری مستی کرو and enjoy کرو bye